رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم رحم نی بالقرآن العزویم آج انشاءاللہ آج کے جو لیسن ہے بہت ہی خوبصورت اور مختصر سی آیات ہیں صورت البقارہ پہلا سی پارہ آیت نمبر 49 سے 56 تاکی آیات کی مختصر سمری یعنی خلاصہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ان آیات کے اندر جو تیرا حکم جو تیرا میسیج ہے اس کو ہمیں سمجھ کر اپنانے کی توفیق آتا فرما آیت نمبر 49 وَإِذْ نَجِّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنِ اور اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں آلِ فِرَعَوْنِ سے نجات دی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح زبہ کرتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّرْوَبِّكُمْ عَزْوِمْ اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اللہ رب العزت نے ان آیات میں بنی اسرائیل کی نعمتوں کو تفصیلاً ذکر کیا ہے آل فیرون سے مراد فیرون کی خاندان کی لوگ لوگ ہیں مصر کی حکمران طبقے کے علاوہ آل فیرون میں اس کے وہ سارے ساتھی شامل ہیں جو اس جیسے نظریات رکھتے تھے اور اس کو درست سمجھتے تھے فیرون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقتد سے ایک آگ لپکی اور علاقہ مصر کے ان تمام شہروں میں جہاں جہاں قبطی آباد ہیں داخل ہو گئی اور ایک ایک قبطی کے گھر میں گھس گئی مگر یہودیوں کے گھر محفوظ رہے بظاہر اس خواب سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہودی فیرون کی سلطنت چھین کر اس کے زوال کا باعث ہوگا جب فیرون نے عراقین سلطنت سے یہ خواب بیان کیا تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہودیوں کو اس شخص کا انتظار ہے اور یہ انہی میں پیدا ہوگا جس کے ذریعے انہیں حکومت ملے گی غور و فکر کے بعد فیرون نے اپنے ممالک محروسہ میں یہ حکم جاری کر دیا کہ یہودیوں کے نوملود بیٹوں کو ایک خاص مدد تک قتل کر دیا جائے لڑکیوں کو نہ قتل کیا جائے اور یہودیوں سے سخت اور ضلیل کام لیے جائیں یہ ذکر السراج المنیر بک کی اندر ہے وہ تمہیں بری عذاب میں مبتلا رکھتے تھے تم سے کام لیتے تھے تمہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو بری طرح زبا کرتے تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے وہ تمہاری تعداد کو کم کرنے کے لیے تمہارے بیٹے زبا کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زلت کے لیے زندہ رکھتے تھے اور یہ زاد المصیر میں ہے وَفِذَلِكُمْ بَلَا أُمِن رَبِّكُمْ عَزْوِيمُ اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی یعنی تمہاری حالت یہ تھی کہ بیٹوں کے قتل سے تمہاری نسل ختم کی جا رہی تھی تمہاری عورتوں سے خدمت لے کر انہیں ظلیل کیا جا رہا تھا انہیں اظہار غلبہ کے لیے زندہ رکھا جاتا اور ان سے مشکت کے کام لیے جاتے بلا ان کے اصل معنی آزمائش کی ہیں اور آزمائش کبھی سختی کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی اسودگی کے ساتھ جیسا کہ سورة الانبیاء آیت نمبر 35 میں وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤگے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے نجات عطا کی تو اس عظیم نعمت میں بھی تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اللہ کی احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہو اس کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں اللہ تعالیٰ کے احسان نے اطاعت اور شکر کو واجب کر دیا ہے آیت نمبر 50 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھار دیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَفِ رَعُونَ پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فیرون کو غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے اس آیت میں بنی اسرائل کی نجات اور قوم فیرون کے غرق ہونے کے واقعے کی تفصیل ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھار دیا انہی آیات کو اللہ رب العزت نے سورة طعاہ آیت نمبر 77 میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور بلا شبہ یقینا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو پھر ان کے لئے سمندر میں خوشک راستے بناو نہ تم تعاقب کا خوف کھاؤو اور نہ تم ڈھروگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بن اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فیرون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا اس وقت دائیں بائیں پر پیچھ پہاڑی سرسلے تھے پیچھے لشکر تھا اور سامنے سمندر تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سمندر پر اپنا اصاں مارے سورة الشعارہ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کیا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ آنِزْرِبِّ عَسْوَاكَ الْبَحَرِ فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَتَّوْدِ الْعَزْوِيمِ تو ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی کو سمندر پر مارو پس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایسا مارتے ہی سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کی ایند درمیان میں خوشک راستہ بن گیا فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات دی اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی یعنی انہیں آل فیرون سے چھوڑا لیا بنی اسرائیل تو سمندر سے آرام سے گزر گئے فیرون اور آل فیرون کو اللہ رب العزت نے اسی سمندر میں غرق کر دیا وَأَغَرَقْنَا آلَ فِیرَعُونَ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اور ہم نے آل فیرون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے فیرون نے جب پیچھا کیا تو سمندر کے بیچ میں پہنچنے پر سمندر کو آپس میں ملا کر اسے اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا سورة طواحہ آیت نمبر سیونٹی ایٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِیرَعُونُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْجَمِّمَا غَشِيَهُمْ پھر فیرون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر سے ڈھامپ لیا اس چیز نے انہیں ڈھامپا اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو اپنے مقام سے پھٹتے ہوئے سمندر کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دیا اور یہ سوال کر کے چھوڑ دیا کہ کیا تمہارے دیکھتے دیکھتے فیرون کو ڈبو نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا احساس دلایا ہے کہ جو لوگ رب کی احکامات کے سامنے بڑے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لشکر پانی کے سامنے کیسے بے بس ہو جاتے ہیں جس دن فیرون غرق ہوا اسی دن ہی موسیٰ علیہ السلام شکر ادا کیا کرتے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہر سال محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر دو ہزار چار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی اس لئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شکر کے طور پر روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حق دار ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا آیت نمبر 51 ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسیٰ أَرْبَعِينَ لَيْلًا اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کی میاد مقرر کی ثم اتخذتم العجل من بعدی پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے تھے اس آیت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تور پہاڑ پر جانے کے بعد جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر ظلم کیا اس ظلم کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کی میاد مقرر کی پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چالیس روز کے لیے کوہی تور پر بلایا تھا تاکہ انہیں شریعت کے احکام یعنی اپنی کتاب عطا کریں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر چلے گئے تو ان کے پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا یہ بچڑے کو معبود بنانے کا ان کو کس نے کہا تھا بنی اسرائیل کو یہ حکم ایک سامری نے دیا تھا سورت قواہ میں اس کا ذکر بڑا خلصورتی کے ساتھ ملتا ہے تمہارا اور موسیٰ کا خدا جسے وہ بھول گیا تھا بنی اسرائیل نے قوم کے زیورات کے بوجھ سے دب جانے کی شکایت کی سامری نے کہا سب مجھے دے دو سب کا سونا چاندی اکٹھا کر لیا گیا پگ لایا گیا اسے بچڑے کی شکل دی گئی جس میں سے آواز آتی تھی جب سامری نے کہا یہی تمہارا معبود ہے تو بنی اسرائیل اس کے گر چکر کاٹنے لگے اور اس سے برکتیں مانگنے لگے چونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو گاؤ پرستی کی بیماری ان کو ہمسائیوں قوم سے پہلے سی لگی ہوئی تھی بنی اسرائیل کے ہمسائی قوموں میں گائے کی پوجہ کی بیماری بہت پھیلی ہوئی تھی مصر اور کنان میں اس کا رواج عام تھا بنی اسرائیل جب غلام بن کر گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے حکمرانوں سے یہ گائے پرستی کی بیماری لے لی اسی وجہ سے جب سامری نے بچڑے کی صورت بنائی تو انہیں کچھ بھی عجیب نہ لگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے تھے تم ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے تھے تفسیر قاسمی میں صورت البقارہ میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے بات کرتے ہیں وَإِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَوَادِكُمْ الْعِجْلَ یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی تم نے عبادت کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھا تم پر حجت قائم ہوگی تم جانتے تھے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر گناہ کیا ہے آیت نمبر فیفٹی ٹو ہے ثُمْ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پرستش کا جرم معاف کر دیا کتنی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پرستش جیسا گناہ اور جرم معاف کر دیا اور اس توبہ پر یہ شرط رکھی تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورة البقرہ آیت نمبر فیفٹی فور میں آگے فرمایا فَتُوبُوا إِلَا بَعْرِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے اس لئے شرط سے درگزر کیا تھا تاکہ لوگ معافی ملنے پر شکر ادا کریں امام فرر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفسیر کرتبی میں احسان کی قدر شناسی اور اس کا زبان سے اقرار شکر کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اطراف کر کے اس کا اظہار کرنا شکر گزاری کے تقاضی ہوتے ہیں آیت نمبر 53 وَإِذْ آَتَيْنَا مُوسِ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانِ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی اور کتاب سے مراد جو ہے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان یعنی فرق کرنے والی چیز جامعہ البیان میں فرمایا جاتا ہے کہ سیدنا مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے یہاں اس سے مراد دین کا علم اور فہم ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی اور برائی میں حق اور باطل میں فرق کا پتہ چلتا ہے لعلکم تحتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو تفسیر کاسمی میں کہا جاتا ہے کہ تاکہ تم کتاب پر عمل کر کے گمراہی سے ہدایت پاؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کی احکامات پر مشتمل ہوتی ہے جو اس کی طرف سے انسانوں کو ملتے ہیں جس امت کو یہ احکامات عطا کیا جاتے ہیں اس نے اس پیغام کو تمام دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے آیت نمبر 54 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتن انفوسکم باتخوادکم العجلہ اے میری قوم یقینر تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا فَتُوبُوا إِلَى بَعْرِئِكُمْ تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو فَقْتُلُوا إِنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل کرو فَقْتُلُوا إِنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو قتل کرو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدَ بَعْرِئِكُمْ یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لئے بہتر ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی اِنَّهُ هُوَتْتَوَابُ الرَّحِيمِ یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بچڑے کو معبود بنانے کے جرم کی توبہ کس طرح قبول کی اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوہِ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا کر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی توبہ کس طرح قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وقت جہاد لائیا ہے کہ کیا تم وہ وقت بھول گئے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَتُوبُوا إِلَا بَارِيْكُمْ لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو یعنی تم اپنے خان کے ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو جامع البیان میں قطادہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ صفوں میں کھڑے ہوئے ان میں سے بعض نے بعض کو قتل کیا حتیٰ کہ انہیں کہا گیا رک جاؤ ان میں سے مقتول کیلئے شہادت تھی اور زندہ کیلئے توبہ ابن کسیر اور فتح القدیر کی روایت کے مطابق ستر ہزار افراد قتل ہوئے ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْدَبَارِيْكُمْ یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لئے بہتر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ اور قتل معصیت پاری سرار سے بہتر ہے یعنی تمہارا اپنے لوگوں کو قتل کرنا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بچڑے کی پوجہ پر قائم رہنے سے بہتر ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی تم نے وہی کیا جو تمہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہاری برائیوں سے درگزر کیا فَقْتُلُوْ أَنْفُسَكُمْ کے بعد فَتَابَ عَلَيْكُمْ کے الفاظ سے یہ سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے اسی کے بتائی ہوئے معافی کے طریقہ کار کو قبول کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تب معاف کیا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل سکتی اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں برداشت کرنی پڑتی ہے جب تک برائی کی اثرات نہیں مٹائے جائیں گے معافی نہیں ملے گی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ طواب ہے بے شک وہ گناہگاروں کی توبہ کو بے شک وہ گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان سے توبہ قبول کرتا ہے آیت نمبر 55 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكْ جب تم نے کہا ہے اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے حَتَّى نَرُ اللَّهَ جَهْرَ یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِكَا تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا وَإِنْتُمْ تَنْذُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے اس آیت میں یہود کے سرداروں نے اللہ تعالیٰ کو جو اعلانیہ دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا اس بات کا ذکر ہے بنی اسرائیل کے ستر سرداروں کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کتاب اور فرمان پیش کیا ان میں سے بعض لوگ بے یقینی اور شک کی وجہ سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہم تمہارے بیان پر کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوا ہے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں پھر کیا ہوا فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَا تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے تمہارے گستاخی کی انتہا تھی اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ بے جان ہو کر گر گئے انہیں ایک بے ہوشی آئی یا وہ موت تھی یا ایک لمبی بے ہوشی تھی وَأَنْتُمْ تَنْدُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آخری الفاظ میں احساس دلایا کہ اس واقعے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے آیت نمبر 56 ہے آج کے سبق کی یہ آخری آیت ہے ثُمْ بَعَفْنَاكُمْ بَعَدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا جو احسان یاد دلایا اس کا ذکر ہے بنی اسرائیل کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا احسان یاد دلایا جا رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد یہ فکر ہوئی کہ اب قوم کو کیا موت دکھاؤں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دعا پر انہیں دوبارہ زندگی دی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا وہ ایک ایک کر کے زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح زندہ ہوئے ہیں لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یعنی تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی عطا کرنے میں یہ حکمت تھی کہ وہ احسان شناس بنے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے وہ اس پر اور اس کی کتابوں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے انشاء اللہ تعالیٰ ان آیات کی مزید سمری اور وضاحت ہم پریکٹیکل کلاس میں دیکھیں گے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو موسیقی 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 موسیقی